بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب سب لوگ بلکل ٹیک ٹاک ہوں گے اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے بلکل سیف ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے اور سب کے گھروں کی سب پریشانیاں جو ہیں ان کو دور کرے اور ہم سب پر اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے آمین تو آج کا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں اور آج کے ولوگ میں جو ریسپیز میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ای ہوپ آپ لوگ کو وہ پسند آئیں گی اور آپ لوگ اس کو ٹرائے کریں گے تو آج کے ولوگ جو تھا وہ میں نے بریکفرس سے سٹارٹ کیا ہے اور یہاں پر میں ناشتے میں بنا رہی تھی پینکیکس تو پینکیکس کے لئے میں نے چار انڈے لیے تھے اس میں میں نے چار ٹیبل سپون شوگر ایڈ کی ہے اور ون کپ میں نے اس میں میدہ ڈالا ہے ون ٹی سپون میں نے بیکنگ پاوڈر اور ٹو ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر آئل کا ایڈ کیا ہے اور سب چیزوں کو اچھی سے مکس کر لینا ہے آپ چاہے تو صرف اس کو مکس کرنے کے لئے ویس کا استعمال کر سکتے ہیں اور دودھ ہمیں اس میں اتنا ڈالنا ہے کہ اگر آپ کو جو ہے فلوفی اور تھک پینکیکس پسند ہیں تو آپ اس کے اندر جو ہے دودھ کی قوانٹیٹی کم رکھیں گے اور اپنے بیٹر کو آپ تھک رکھیں گے لیکن اگر آپ کو بلکل فلیٹ قسم کے پینکیکس پسند ہیں تو آپ اس میں دودھ زیادہ ڈالیں گے اور جو اس کا بیٹر ہے اس کو تھوڑا رنیو رکھیں گے تو یہاں پر میں نے جو اپنا پین تھا اس کو ہلکا سا آئل سے گریز کر لیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کے اوپر پینکیک کا مکسچر ڈال دیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کے اوپر تھوڑی سی موزریلا چیز ڈالی ہے اور اس کے بعد دوبارہ سے اس کے اوپر میں نے پینکیک کا مکسچر جو ہے وہ ڈال دیا ہے اور فلیم بلکل میں نے لو پر رکھی ہوئی ہے اور ہم اس کو لو فلیم پر ہی کوپ کرنا ہے جیسے ہی اس کے ٹاپ پر ہلکے لکے سے بابلز بنتے ہیں تو اس ٹائم پر ہمیں اس کو فلپ کرنا ہے ویسے تو میں چائے کی اتنی زیادہ شوقین نہیں ہوں پر پتہ نہیں کیوں آج میرا ناشتے میں چائے پینے کا بہت دل کر رہا تھا تو اس لیے میں اپنے لگی چائے بنا رہی تھی اور ریان کو آج بھی نہ تھا شیک میرے بیٹے کو شیک بہت پسند ہے تو اس کے لیے میں بنا لی تھی اس ٹائم شیک اور میں نے تقریباً سات اٹھ شیک لیل تھی ایک کب دود ڈالا ہے ایک ٹیبل سپون کریم اور دو ٹیبل سپون شگر ایڈ کر کے اس کو اچھے سے بلینڈ کر کے میں نے جو تھا شیک ریڈی کر لیا تھا بیٹا جو ہے اپنا بریکفاسٹ لے کر جا چکا ہے اور یہ میں بنا رہی تھی اپنی بیٹی کے لیے بھی ویسے تو ہم لوگ سب ایک ٹیبل پر بیٹھ کے ایک ساتھ جو ہے کھانا کھاتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں لیکن آج کل کی روٹین کچھ ایسی ہو چکی ہے کہ بچوں کا جو ہے ای لاننگ سٹارٹ ہے اور آن لائن سٹڈیز ہو رہی ہوتی ہیں تو بیٹی میری الگ روم میں بیٹھ کر سٹڈی کر رہی ہوتی ہے بیٹا جو ہے وہ الگ روم میں بیٹھ کر پڑھ رہا ہوتا ہے تو میں ناشتہ بنا کر زیادہ در ان کو ان کی جگہ پر ہی دے دیتی ہوں کیونکہ بچے تو نہیں اٹھ سکتے ہیں وہ باؤنڈ ہو چکے ہوتے ہیں ان کو نو بجے سے لے کر ڈیڑھ بجے تک سامنے ہی بیٹھنا ہے تو اس لیے جہاں پر ہوتے ہیں وہی پر ناشتہ دے دیتی ہوں اور اس کے بعد ناشتے کے بعد کچن تھوڑا سا سامنے کے بعد مجھے لانڈری کرنی تھی جو کہ مجھے بلکل پسند نہیں ہے مجھے کپڑے دھونا بلکل پسند نہیں ہے ایکچلی مجھے کپڑے دھونے سے پرابلم نہیں ہوتی ہے کیونکہ آج کل بہت آسانی ہو گئی ہے آٹومیٹک مشینز ہیں جلدی سے کپڑے دھول جاتے ہیں لیکن جو بعد میں ہمیں کپڑوں کو فولڈ کر کے اپنی کبرٹ میں ارگنائز کرنا ہوتا ہے مجھے اس کام میں تھوڑی سی سستی آتی ہے اور اس میں میں تھوڑی سی لیزی ہو جاتی ہوں لیکن کوئی بات نہیں جب انسان کے سر پر پڑتی ہے تو ہمیں کرنا تو پڑتا ہے اور میں بھی کر لیتی ہوں تو لانڈری کی کرنے کے بعد اب میں دوبارہ سے کچن میں آ چکی تھی اور یہاں پر میں کچھ بنا رہی تھی رمضان کے لیے اور اس کو بنا کر میں فریز کرنے والی تھی یہ میں بنا رہی تھی چکن فرائز اور بہت مزے کی یہ ریسپی ہے آپ لوگ ضرور اس کو ٹرائے کیجئے اور بلکل بھی مشکل نہیں ہے بہت آفان ہے اس کو بنانے کے لیے میں نے صرف ایک چکن بریس لی تھی کیونکہ میں تھوڑی سی قوانٹیٹی میں بنا رہی ہوں اور اس کے اندر میں نے ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا کم جو ہے وہ میں نے گارلک پاوڈر ایڈ کیا تھا اور ون ٹی سپون میں نے اس کے اندر ایڈ کیا تھا انین پاوڈر اور وائٹ پاپر میں نے اس کے اندر ڈالا ہے ہاف ٹی سپون سے تھوڑا کم آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال دیجئے اور ہاف ٹی سپون ہی میں نے اس کے اندر نمک کا شامل کر دیا اور تھوڑے سے میں نے اس کے اندر مکس ہرپز جو تھے وہ شامل کی ہیں تقریبا ہاف ٹی سپون اور ان سب چیزوں کا اچھے سے ہم نے چاپر میں ڈال کر چاپ کر دینا ہے اور یہ ریسپی میں نے اس طرح بنانا سی کی ہے کہ میں نے ایک بار گروسری کی تو مجھے ایک فروزن پیکٹ نظر آیا اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا چکن فرائز اور اس کے نام نے مجھے بہت اٹریکٹ کیا کیونکہ فرنچ فرائز پٹیٹو فرائز تو بہت بار نام سنا تھا چکن فرائز میں نے نہیں سنا تو میں بس وہ لے آئی گھر پہ اور میں نے بچوں کو فرائے کر کے دیئے تو بچوں کو بہت پسند آئے لیکن میں نے بعد میں سوچا کہ اس کو بنانا مشکل نہیں ہے بہت آسان ہے تو اس کے بعد سے میں نے اس کو گھر میں بنانا سٹارٹ کیا تھا تو اسی طرح اب میں بچوں کو ہمیشہ ہی گھر میں بنا کر دیتی ہوں تو سب مکسچر کو مکس کرنے کے بعد میں نے ایک کیپ پین لیا ہے کسی بھی چیز میں آپ اس کو ڈال سکتے ہیں اور اس کو اپنے کلنگ ریپ سے کور کر لینا ہے اور اس کے اندر اپنے مکسچر ڈالنا ہے اور بعد میں میں یہ تھوڑے سے پانی کی مدد سے سپیچولا سے اس کو سموتھ کر رہی ہوں تو جب یہ پورا سا میں اوپر پورا بلکل سموتھ کر دوں گی اس کے بعد ہم اس کو فریزر میں رکھ دنا ہے 3-4 گھنٹے کے لیے جب تک کہ یہ اچھا سا فریز ہو جائے لیکن 3-4 گھنٹے سے زیادہ ہم اس کو نہیں رکھنا کیونکہ اس سے زیادہ رکھیں گے تو یہ بالکل برف بن جا رہا اور ابھی ہم اس کو فریز کرنا ہے اس کے بعد ہم نکال کر اس کو فرائز کی شیپ میں کٹ کریں گے چکن فرائز جو ہے اس کے میں نے چکن کو رکھ دیا ہے فریج میں اور ابھی میں بنا رہی تھی کباب اور چکن کباب اس کے لیے بھی میں نے صرف ایک ٹیکن بریس لی ہے اور دو مینے ہری مرچے اس میں ڈالی اور چاپ کر رہی ہوں یہ میں اپنے بچوں کے لیے بنا کر رکھ رہی ہوں کیونکہ سہری میں میرے بچے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ سالن اور پراتھا کھاتے ہیں تو یہ چیزیں اگر میں نے بنا کر رکھی ہوں تو اس طرح کی چیزیں وہ شوق سے کھا لیتے ہیں تو میں کباب اور پراتھے کو رول بنا کر ان کو دے دیتی ہوں تو یہاں پہ اس کے بعد میں نے اس کے اندر ڈالی ہے مرچ رہا ہے یہ آپ کباب کو بہت اچھا فلیور دائی ہے اور اس کے بعد یہ میں نے ایک پیاز جو ہے اس کو چاپ کیا ہوا تھا اور اس کا پانی اچھی طرح سے میں نے نکال دیا تھا یہ ایک پیاز اور ون ٹی سپون جنجر گالک پیسٹ اور تقریباً دو ٹی بل سپون اس کے اندر میں نے ڈالے ہیں بریڈ کرمز کے اگر آپ کا کیمہ جو ہے پھر بھی تھوڑا سوفٹ رہے چکن کا کیمہ تو آپ اس کے اندر بریڈ کرمز تھوڑے زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں اب سارا جو کیمنہ میں نے بنا لیا تھا اس کے بعد میں اس طرح پر ایسے ان کو کباب کی کوائے کر لیا ہے اور میں نے ان کو ہاف دن کیا ہے میں نے ان کو پورا کوٹ نہیں کیا ہے اس کے بعد میں ان کو فریج میں تھنڈا کرلوں گی اوکے جی یہاں پر میں آئی تھی کچن میں دیکھنے کیلئی اپنی چکن فرائز کی چکن کو کہ وہ کیسی دن ہوئی ہے اور میری بیٹی یہاں پر بیٹھ کر جو ہے کوکیز انچ오ی کر رہی تھی تو یہاں پر میں نے نکال لیا ہے جو ہمارا مکسر میں نے چیکن کا کیمہ بنا کر رکھا تھا فریج میں اچھی طرح سے یہ سیٹ ہو چکا تھا فریز ہو چکا تھا تو اس طرح سے ہم نے اس کے سن تین پیسیز کاٹ دینا ہے بلکل فرائز کی شکر میں اور اس کے بعد ہم نے اس کو انڈے اور بریڈ پرمز میں رول کر دینا ہے اور اس کے بعد ان کو میں ایک ٹرے میں لگا کر جس ٹرے کو میں ٹرنگ ریپ سے کور کروں گی اور اس کے اندر میں یہ رکھوں گی اور پھر میں ان کو فریز کر دوں گی اور جب یہ اچھی طرح سے فریز ہو جائیں گے تو میں ان کو نکال لوں گی اور میں ان کو زپلوگ بیکز میں ڈال کر فریز کر دوں گی کبابز کو بھی میں نے اچھا�מים بیکز میں ڈال کر فریز کر دینا ہے اگر ہم کباب کو تھوڑا سا خوک کرنے کے بعد فریز کرتے ہیں تو جب ہم اس کو دوبارہ نکالتے ہیں ڈیپ فروز کرتے ہیں تو وہ بلکل بھی نہیں ٹوٹتے ہیں اگر ہم ان کو فرائے کرنے سے پہلے ہم ان کو فریج میں رکھ دیتے ہیں اور جب ہم ان کو بنانے کے لیے ریپ فروز کرتے ہیں تو وہ اتنا پانی چھوڑ چکے ہوتے ہیں کہ وہ ٹوپنا شروع ہو جاتے ہیں تو کباب کو سٹور کرنے کے لیے تھوڑا سا فرائے کر لیجئے تو بعد میں سب کچھ فریز کرنے کے بعد آئی ہوپ آپ موکمی لیے ریسپیز پسند آئی ہوں گی اور اگر میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا اور اگر میرا ویڈیو پسند آیا ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے آپ سے ملوں گی نئی ویڈیو میں اپنا اور اپنے گھرانوں کا بہت خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ